بیسی بھی نہیں بھی آج گا یہ ویزا نہیں مر رہا ہم بھی ہیں بیٹھے ہیں شاہد دیکھا میں آپ بھی نہیں آگے جا سکتے تھے میرا بھی پلان مت سکتا تھا بہت سارے ہمارے سافی دوز بیٹھے ہیں یہ آج پورا ورلکپ کا میک ہم تو تیاری کر کے بیٹھے ہیں ہمارے صرف دو لوگوں موجود ہیں باکی پورا پاکیسان میڈیا پاکیسان میں موجود ہیں کوئی اپلیکیشن نہیں لی گئی آج دیکھ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارا کوئی فین نہیں تھا وہ چاچا بشیر وہ شکاگو والے وہ انڈین ہیں اس لیے وہ پہنچ گئے آج وہ جنڈل ایر آ رہے تھے ہمارا کوئی اور چاچا نہیں جا سکے چاچا ٹی ٹون ٹی نہ چاچا ٹرکٹ جا سکے ہمارے بھائی ہیں وہ سی سپورٹ کر رہے ہیں یہ زیادتی ہے آپ اس کے مطالق جو مجھے پتا ہمارے ہاں بہت سا لوگ بات نہیں کرتے ہیں میں تو کھلی بات بولوں گا کسی کو برے لگے اچھی ہم تو یہاں سچ بولتے ہیں جو ہمارا دل کرتا ہے ہمارے بہت سائل لو تو اس لیے بات نہیں کرتے نا کہ ان کو انڈیا سے ویوز چاہیے وہ تو اس بارے بات ہی نہیں کرتے وہ تو کہتے ہیں جی کہ پاکستان نے بھائی آئی سی سی مجھے بہت بتائیں پاکستان ٹرکر بورڈ کو منتے کیوں کرنی پڑے بھارتی کرنی پڑے بلکل آئی سی سی کی یا یہ نوبت بھی کیوں آیا ہے کہ آپ یہ بولیں ہمارا ویزا کے لیے تھی کیوں اپلائی نہیں ہوا ابھی تک نہیں ہوا پی سی بھی کیوں منت کرے بھائی میں آپ کو ایک بہت بتا رہا ہوں پاکستانی فینس کیوں نہیں جا سکتے یار میں کہہ رہا ہوں آپ چلو میں کہتا ہوں پاکستان میں چلو ریلیسٹک بات کرتا ہوں آپ کو یہ پرابلم ہے نا انڈیا میں بھی ہر کسی کو پاکستان کا ویزا نہیں ولے گا پاکستان کے ٹی وی شو میں دیکھ رہا تھا آپ کے بہت سارے ایکٹرس ایکٹریس بھائی اگر آپ کو عام آدمی کو ویزا دینے میں پرابلم ہے کوئی سیکیورٹی ایشو دیں یار ہمارے سیلیبرٹیس جانے کو دیار ہیں سارے ایکٹرس یہ بھی سب پہنچے رہے تھے جو یوٹیوبرز ہیں ٹھیک ہے بہت سارے یوٹیوبرز مجھے ذاتی ادھر پسند نہیں ہیں وہ جو عرکتیں کرتے ہیں بٹ ان دی اینڈ وہ پاکستان کے سپورٹر ہیں وہ چاہے ٹانس کریں یا ٹانس نہ کریں آپ ان کو ویزا دیں بھائی یہ جو زکا عشرف صاحب راجف شکلہ اور اس کو بینی کو آجی وہ ہاتھ میں ہاتھ وہ بھائی وہ ہاتھ میں ہاتھ میں آپ کو ایک بات بتا دوں وہ کہتے ہیں نا وہ گانے آدھر ہاتھ سے ہاتھ کیا گیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں ہمیں بیزے نہیں ملے دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی میں سب سے پہلے ہم انڈین جنرلس کو بیزا دیں گے نہیں مجھے ماں بتا ہے ہم کیوں جھک جاتے ہیں ہم لے دیاتے ہیں ہم لوگ میرا اپنے سارے انڈین دوستوں کو جواب ہے اور میں نے کہا ٹویٹ کیا میں نے کچھ انڈین دوستوں کو بیدا مازل کے ساتھ دیکھیں کہاں میرے ملک کی بات آئے گی وہاں میرے لئے کوئی چیز اپورٹن نہیں ہے کوئی چیز اپورٹن نہیں ہے مجھے کسی لئے کوئی ذاتی فائدہ لینے لیے ہیں بعد یہ کہ کسی انڈین صافی کی بھلک اس نے یہ بھلک محسوس نہیں کیا کہ وہ یہی لکھ رہے بھائی کہ پاکستان کو ویزا ملنا چاہی ہے آپ نے یوٹیوب پہ بات کر لیں بکران گپتہ جب پاکستان ٹیم کو ویزا کی تاخیر ہوئی تھی انہوں نے کہا پاکستان ٹیم نے لیٹ اپلائے کیا ہے لکھے رہے بھی صاف کیوں کہ اب آپ لکھے نا یار اب آپ کیوں نہیں لکھ رہے ہیں مجھے ایک بات بتائیں اچھا یہ کر کے آپ کیا ثابت کرنا ہے آپ صرف یہ ثابت کرنا ہے شاہدہ افریدی نے جو دو دار سولہ میں بات کی تھی کہ چھوٹے دل ہیں آپ یہی ثابت کر رہے ہیں پھر بڑا دل کرو ہم کوئی آپ سے بیک نہیں کر رہے ہیں آپ نے باقی دنیا کو ویزے دی ہمیں بھی نہیں دوسرا مجھے ایک بات بتائیں اور آج کچھ ثابت کر گئے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم تو آپ کی بتا رہے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہو یہ بات یہ ہے کہ جب آپ کا شیڈول نہیں آ رہا تھا ورل کپ کا ہم کیا بات کر رہے تھے یہی بات کر رہے تھے نا کہ بھائی ٹریملنگ پلائن بنانے ہوتے ہیں آپ کی کونسی یہ فلائٹ ہے آپ کے سارے ویزے لگنے کے بعد یہ پلائنس بنتے ہیں آپ تو آپ کے ٹکٹیں آسمانوں پر چلی گئی ہیں ہوتل کی بوکنگز ہوتی ہیں آپ کا ایک فرسٹریشن لیول ہوتا ہے دوسرا مجھے ایک بات بتائیں آپ نے جو بات کی اگر پاکستان میں چیمپنس ٹوفی ہو رہی ہے اور آپ بھارت کے صافیوں کو آج انڈیا پاکستان میں اور بھارت کا ایک صافی وان آو تب تفان مچا ہوگا وہ آئی سی سی کھڑا ہو جائے گا جب آئی سی سی یہ دوڑے لگ جائیں گی یہاں پہ آئی سی سی جو ہے وہ موہ پہ ٹیلپ آگے بیٹھا ہے بات یہ ہے کہ اگر کوئی انڈیا سے موجود ہے اور وہ جنمن کریڈ لیور ہے اور وہ ایک صحیح آدمی ہے اس کو دیفنڈ نہیں کر سکتا اگر آپ نے جذباتی باتیں کرنی ہے فضول کسیح کی باتیں کرنی ہے تو بھائی لکھو آپ جائل ہیں تو یہ آپ کا مرضی ہے جائل نہیں ہے تو وہی آپ کی مرضی ہے دیکھیں ایک چیزوں کو دیفنڈ کرنا لیکن آپ سوچو پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ میں کھیہ رہی ہے پاکستان کا ایک اسپیکٹیٹر گراؤنڈ میں نہ ہو یہ شرم کی بات ہے پاکستان پہ ایک صحافی وان میڈیا باگ سے موجود نہیں آج جب پاکستان کی پریس کانورس ہوئی ہوگی مجھے نہیں پتا بیمران ابھی پچل لیا کس نے کی ہے پاکستان کہ یہ صحافی موجود نہیں ہے اور سننے میں آ رہا ہے کہ آپ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ورلڈ کپ پہ آپ سوال بھیج سکتے ہیں ہم کر لیں گے کیا ہے یہ کیوں بھائی اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ پاکستان کا جب دیکھو بڑی چیزیں ہوتی ہیں اور جو وہ آئی سی سی کی طرف سے ایک پاکستانی جنرلیٹ جارت ہے میں نے تین ورلڈ کپ کور کی ہیں جب آپ جیتے ہو نا اور آپ کا اپنا پریس موجود ہے یہ کمیونکیشن ہوتی ہے آپ کے اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے دوسرا کیا بات سوال کرے گا بھائی وہ سننے پھڑا ہو رہا ہے سننے یہ ہو رہا ہے بھائی پریفرنس ہوتی ہے دنیا کا اصول ہے یہ اگر آپ لوگ جو صحافی پہنچ جاتے ہیں آپ نے سنن لیں کہ جس ملک کی ٹیم کا پریس کانفرنس ہوتا ہے پہلی پریفرنس اس کی زبان اس کے صحافی ہوتے ہیں اس کے بعد لوگ کی بات آتی ہے آج جب بابر آدم پریس کانفرنس یا کوئی بھی مجھے نہیں بتا کون کرنے آئے کیا اس سے انڈین صحافی پوچھیں گے اس سے آسٹیلین صحافی پوچھیں گے اس سے انگلینڈ کے صحافی پوچھیں گے نہیں بھائی یہ پاکستانی صحافیوں کا وہاں پر ہونا چاہیئے تھا آپ کیا وہاں پر یہ حق تھا کہ آپ ان سے بات کرتے ہیں کچھ پاکستانی آپ کو پتا ہے بہت ساری جگہ پیسر میں جا کے دبائی میں کور کرتے تھے پریس کانفرنس کے بعد آپ کے پلیئرز اور میڈیا کے دور انٹریکشن ہوتا ہے آپ ہی غیر ملک میں ہو آپ پردیش میں ہو آپ کو اپنا پاکستان کا بندہ ملتا ہے بردو زبان میں اسے بات یہ بیک گراؤنڈ میں بڑی چیزیں میٹر کرتی ہیں سبب آور بھائی کیسے ہیں کونگریچولیشن تینکیو یار بس دعا کریں یہ بہت میٹر کرتا ہے امیجن کریں کہ بھارت کے ٹیم پاکستان آئی وی ہے اور روی شرمہ پریس کانفرس کر رہے ہیں عمران اور بغفار سب پیٹھے ہیں مکران بھتا نہیں ہے راہو راوت نہیں ہے یا سبائن چکر وردی نہیں ہے اور ہم اس سے اپنے سوال کر رہے ہوں یہ آن نہیں ہے بھائی یہ زیادتی ہے یہ غلط ہے اور یہ کر کے یہ نیچ حرکت ہے کہ آپ پاکستان کے صافیوں کے اس ویجے اپلائی تک نہیں ہوئے بھی تک اس پہ شرم آنے چاہیے بیسی جائی کو انڈین گورنمنٹ کو کہ انہوں نے یہ حرکت جو کی ہے اور اس کو اس کو بھارت کی طرح سے بھی ان کا میڈیا اس پہ اس پہ کنڈینٹ کرے بھائی اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کانگریس کی گورنمنٹ ہوتی تو کبھی نہیں ہوتا یہ بیجے پی کی گورنمنٹ نہیں ہوگا بھائی اگر کس نے کنڈینٹ کیا اچھی بات ہے ویسے اچھا کھلے گی اور اچھا پرفارم کرے گی لیکن آپ لوگ یہ بتا رہے ہو کہ آپ لوگوں کا کتنا بڑا دل ہے کتنی بڑی آپ کی سوچ ہے کتنا چھوٹا آپ کا دماغ ہے نہیں تو آج جو آپ بیج بھو رہے ہو کل کو پھر پاکستان پر پریشر ہو گا یہ آج آپ نے پریشر ویزے نہیں دیئے تو میں تو دیکھو میں کبھی بھی سکتے بات نہیں کرتا لیکن ہم تو کلیپس کر جاتے ہیں جو ہمارا خیال نہیں کر رہے ہم ان کا خیال کیوں کریں گے پی سی بھی تو کلیپس کر جاتا ہے وہ تو دے دیں گے ان کو بوابی ریکشن آپ دیکھیں گے میں تو یہاں بولوں گا اگر آپ پاکستان کے صافیوں کو ویزہ نہیں دے رہے یا فینس کو نہیں دے رہے تو بھائی پھر آپ اسی طرح رکھیں بھی جو طریقہ کار ہے بلکل اول تو بھائی یہ سیکیورٹی ایشیوز ہمارے نہیں میں تو آپ کو آپ کی آت باز یاد دلارہا میں تو آج آپ کی باز سے اگری کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے پاکستان کے صافیوں کو ویزہ نہیں دینا یا پاکستان کے میڈیا کو ویزہ نہیں دینا یہ نہیں آئیں گے پھر بھائی یہ پھر آپ اپنے آزائم بتا رہے ہو یاد بلکل اور دوسری بات اگر ہم نے دوہزار پچیس میں آپ کو ویزہ نہیں بھی دیا یا دیا بھی دینے کی صورت میں بھی آپ لوگوں کو ہی لوگوں نے برا ہو کہنا ہے کہ دیکھو یاد پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے آپ سے اور انہوں نے آپ سے اچھا برداؤ کی ہے اور آپ جو ہے دوہزار چھوٹا ملک نہیں ہوتا ہے نیترلینٹس کی ملکم میں وہی ویلیو جو انڈیا کی ہے جو پاکستان کی دس کے دستی میں براہ رہا ہے اور آپ نے سب کے فینس کو وہی ویلیو دینی ہے آپ نے پولیٹکس نہیں رہا لی ہے بیچ میں لیکن آئی سی سی میرا خیال ہے فیفا اگر یہاں پہ ہوتا نا تو یہ کبھی نہیں ہوتی یہ حرکت لیکن آئی سی سی ایک کمزور ادارہ ہے ہر مرتبہ جب بھی انڈیا کے بدماشی سامنے آتی ہے تو آئی سی سی ایک کمزور ادارہ بن کے سامنے آتا ہے